الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم اللنبیاء وعلى آلہ المجتبہ واصحابه المصطفاق اللذین هم خلاسة العرب الارباء وخیل الخلائق وقفا والسلام على سید الرسول وقفا والسلام على سید الرسول فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صل اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت الفتن وفي البدع وصبت اصحابه فلیدهر العالم علمه ومن لم يفعل فالیه لانت اللہ اللہ والملائکت والناس اجمعین صدق اللہ مولان العظیم حضراتِ گرامی قدر میری زندگی میں آج یہ مجھے پہلا موقع ہے کہ آج آپ سے بہت دور بہت اونچے مقام پر بیٹھ کر آپ سے خطاب اور گزارشات کا شرف آتلو رہا ہے اس مقتصر سے وقت میں چونکہ سپائے صحابہ کی متعلق اس وقت اپنے اور بیغانے اس طاق میں لگے بیٹھے ہیں کہ ان کے ذمہ دار لوگ پنجاب سے اتنا دور دراز کا سفر کر کے کراچی کی دھرتی پر اس طرح جنہ غفیر کی شکل میں کیوں پہنچے ہیں ہم جس شہر میں بھی اکنواز شہید کی اس خلوص بھری تحریک کے جذبات اور ولولوں کو لے کر پہنچتے ہیں ہر شہر میں حکومت اپنی جگہ پریشان ہو جاتی ہے دشمنانِ اصحابِ رسول اپنے جگہ متفکر اور مشترگ ہو جاتے ہیں اور اہلِ سنت کے مختلف تب کے اپنے اپنے مقامات پر مختلف چیمِ دھوئیوں وقفہ دیا جائے گا حضرات مخترم سپاہِ صحابہ ایک نظریاتی تحریک ہے ایک فکری تحریک ہے سپاہِ صحابہ اس بات پر یقین لکھتی ہے کہ ملک میں ایمان کی حفاظت کی جائے اور صحابہ کی عزت اور ناموس جو ہے اسے وہ ایمان کی جان سمجھتی ہے میرے جملوں پر غور فرمائیں ایک ہے ایمان اور ایک ہے جانِ ایمان ایمان وہ ہے جو قرآن میں میرے رب نے الفاظ کی صورت میں دیا اور جانِ ایمان وہ ہے جو کملی والے نے افراد کی شکل میں بدر اور احد میں دیا یہ ایمان بہت قیمتی سرمایہ ایمان نہیں رہتا ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان ایمان انسان کا قیمتی سرمایہ اگر ضائع ہو جاتا ہے تو آخرت خراب ہو جائے گی آخرت برباد ہو جائے گی مگر ایمان نے یہ کہا ایمان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ میں تمہاری آخرت کی حفاظت کرتا ہوں حضراتِ گرابی قضر ایمان ہماری آخرت کی حفاظت کرتا ہے اور صحابہ کی جواد ایمان کی حفاظت کرتی ہے اگر ایمان گیا آخرت برباد ہو گئی اور اگر اصحابِ رسول کی محبت و عزبت ہمارے قلب و چگر سے نکل گئی نہ ایمان رہا نہ جانے ایمان رہا علماء ہزاروں کی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں اس لیے ان سے پوچھا جائے کہ جب بدر کا مارکبہ اس قدر کڑکتی ہوئی دھوم میں رمضان کے بہنے میں برپا ہو رہا تھا تو قبلی والے نے سرزبینِ بدر پہ سزدر حض ہو کر میرے رب کے حضور یہی کھلی بات کہی تھی کہ ان طولت ہا ذہلِ صحابہ سلم یو بادا بادا سلم تو بادا بادا اے رب اگر صحابہ کی جباد آج میدانِ بدر میں ختم کر دی گئی آج محمد سزدہ ریز ہو کر یہ بات کھلی کھلی کر دینا چاہتا ہے پھر کائنات میں تیری عبادت کر دے والا تیری ترکل پہ کوئی دی نہ جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام ایمان کی جان ہے ایمان ہمارا سرمایہ صحابہ ایمان کا سرمایہ وہ سنی جو صحابہ کو چھوڑ کر اپنا راستہ تراز کرتا ہے اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے خدا کی قسم کھا کے کرتا ہوں کہ جس طرح خدا کی توحید کے بغیر ایمان نامکمل ہے اسی طرح رسول کی عزت و عدوت کے بغیر ایمان نامکمل ہے اسی طرح صحابہ کی عزت و نابوس کے بغیر ایمان نامکمل ہے سپاہ صحابہ یہی کہتی ہے گر رہے نہ رہے گر رہے نہ رہے ہم رہے نہ رہے دنیا رہے نہ رہے راحت رہے نہ رہے دالت رہے نہ رہے عزمت رہے نہ رہے ہمارا وجود رہے نہ رہے محمد کے یاروں کا پرچم برند رہنا چاہیے آلہ رہنا چاہیے عرفہ رہنا چاہیے اونچہ رہنا چاہیے اس لیے کہ ایمان ہماری آخرت کا سرمایا ہے اور صحابہ ہمارے ایمان کا سرمایا ہے بہت سبیس میں یہ ٹائم تھوڑا ہے میں اگلی بات کروں ہم جب کسی شہر میں جاتے ہیں لاہور میں جاتے ہیں حکومت ہمارے مقابلے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایمان کا بسلہ ہے ایمان کا بسلہ ہے سنیے جنابِ والا جب ہم پشاور جاتے ہیں حکومت کہتی ہے کاشوی صاحب فروکی صاحب ایمان کا بسلہ ہے ایمان کا بسلہ ہے ہماری مجموریہ ہے ہم ملک میں لاوہ این آرڈر کو قائم رکھنا جاتے ہیں پشاور میں جاتے ہیں یہی درس اسلام آباد گئے وزیر آدم کے ٹیم نے میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ یہی مذاکرات کیے کہ کاشوی صاحب امن و امان کا بسلہ ہے میں نے اسلام آباد کے حکمرانوں سے بھی کہا تھا میں سندھ کے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارے لیے امن و امان کا بسلہ ضروری ہے سپاہ صاحبہ کے لیے ایمان کا بسلہ ضروری ہے تم امان کو نہیں جھوڑ سکتے ہم ایمان کو نہیں جھوڑ سکتے چونکہ میں نے ضروری باتیں کہنی ہے پہلی بات میں حکومت سے کہتا ہوں ہم ملک کی سلامتی سے نہیں کہلنا چاہتے ہم لڑائی نہیں چاہتے ہم سساد نہیں چاہتے ہم دنگا نہیں چاہتے ہم جگڑا نہیں چاہتے ہم گراؤ جراؤ نہیں چاہتے ہم مکانوں کو اگزل لگانا نہیں چاہتے ہم تمہارے قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن حکمرانوں جو قانون جو مرسوبہ جو تقریب عظام رسول کی عزت کو نہ بتا سکے جو عمل کی واض عظام رسول کی عزت و عقمت کو نہ بتا سکے میں سپاہ صحابہ کی سپاہ صحابہ کے ناتے سے بورے ملت کے حکمرانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو ہم صحابہ نظرانے لے کر سپاہ صحابہ میدان میں نکل چکی ہے ہم امن و امام کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں اور صحابہ پہ یقین ہو ایمان کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں ہمارا اور آپ کا کرسی کا جگڑہ نہیں ہے میں نے جب کے کمیشنر نہیں بننا میں نے کمیشنر نہیں بننا میں نے کسی سوپے کا وزیر آدم بننا میں نے نواز شریف کی کرسی پہ بیٹھ کے آقامات نہیں جاری کرنے میں نے نواز شریف کی کرسی کو یہ بتانا ہے اقتدار تم چھوانو کرسیاں تم چھوانو گمبت خدرہ میں سونے والوں کی عزت کے پیرا صحابہ دے گی اگر نواز شریف اور اس کی پارچی اس کے راستے میں آئے گی ہم تھوکرہ سے اڑا کے رکھ دیں گے دوسری بات دوسری بات میں اہلِ تشیعوں سے کہتا ہوں کیونکہ میں اہلِ تشیعوں سے باتیں کر رہا ہوں انٹیلیجنس میری بات سنیں آلِ تشیعوں کے مسلمانوں سے علاق ہونے کا فیصلہ سپاہِ صحابہ نے نہیں کیا پھر میں دہراتا ہوں تبلیجی زباد کی طرح جملے کو اہلِ تشیعوں کے لیے علاق راستہ سپاہِ صحابہ نے نہیں بنایا سنجید کیسے سنو بلکہ اہلِ تشیعوں نے جمہور مسلمانوں سے اپنا الگ تھلاگ راستہ بنا کے خود بخود اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کرنے کی کوشش کیا ہے میری دلیل ہے میرے دلائل سنو حکومت میری دلیل یہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کا بنیادی مسلمان ہونے کے لیے کس کلمہ کو پڑھنے کی ضرورتیں بتائیں تھے رو سوالو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نواز شریف کا یہی قلبہ صدر صحاب کا یہی قلبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہی قلبہ تمام سبائی گورنروں کے یہی قلبہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کا یہی قلبہ لیکن جب میں صحاب رسول کے قلبے کو دیکھتا ہوں میں نے ان کو کبھی نہیں کہا آپ نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہمارا قلبہ چھوڑ دو انہوں نے ہدھ خود ہم سے اپنا قلبہ الگ کر دیا یہ جسواد کی بات نہیں ہے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ و خلیفاتہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ جدا ازان جدا نماز سب نے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے نماز بڑی انہوں نے کہا ہم قبر پہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں ہم گوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ سکتے ہیں ہم حضر کے سامنے ہاتھ باندھ سکتے ہیں ہم شجر کے سامنے ہاتھ باندھ سکتے ہیں اے آسمانوں کے خدا اے زمینوں کے رب اے محمد علی کے رب ہم تیرے سامنے ہاتھ نہیں باندھیں گے مسلمانوں سے الگ ایک اپنی نماز کا طریقہ وضع کر لیا مسجد کی باری آئی انہ المسادد علیلہ مسجد مسلمانوں سے علاقے ایک تشخص بنا کے مسجد کا نام اموم بارگا علاق کر لیا خلافت کی باری آئی دم با دم مستقل اندر علیلہ پہلا نمبر اپنے آپ کو علاق کر لیا عبادت کی باری آئی مسلمان نے عبادت مستقل میں کی انہوں نے عبادت کے لیے بازار کو منتخب کیا عبادت کا انہیں بھی مسلمانوں سے علاق کر لی اور جب تعلیم کی باری آئی اپنا نصاب علاق بنا لیا اب حکومت میں سپاہ صحابہ صحابہ کو کاریاں دینے والوں پر اپنے بازاروں میں صحابہ کو کاری بکرے کی عزادت سری دے گی تم دیشتگرد کرد کہلو تم برزبان کہلو تم متشدد کہلو تم جو ہم پر الزام لگانا چاپتے ہو لگانتے ہو ہماری یہ ساری جانے ان صحابہ کے جوتوں کی خاک میں قربان ہیں جن صحابہ کے گھوڑوں کی خاک کی میرے رب نے قسمے اٹھائی ہے آدھا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا میرے بات سنیں اب حکومت سے بات کہلی اصحابِ رسول کے دشمنوں سے بات کہلی تم جو لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا کرتے ہو یہ ہمیں مسلمانوں سے علاقہ سرکات سبجھتے ہیں یہ تمہارا کلمہ سپاہِ صحابہ نے بنایا ہے یہ تمہاری نماز ہم نے بنائی ہے یہ تمہاری امام بارگاہیں ہم نے بنائی ہے یہ تمہاری علاقہ دان ہم نے ترطیب دی ہے یہ تمہارا علاقہ قرآن ہم نے ترطیب دیا ہے تم نے ترطیب دیا ہے الجا ہے پاؤں یار کا ظلفِ درات میں لوہاب اپنے جال میں سیاد آ گیا جو راستہ تم تجویز کر چکے ہو حق نواز نے بتا دیا کہ پاکستان میں اگر رہنا ہے اپنے بنائے ہوئے راستے پر چلو اگر سلیوں کا ووٹ لے کر تم اسمبلی میں جا کر صحابہ کے خلاف جو راہ دراتی کروگے تو صفحہِ صحابہ کا جرنیل آدم تارک جسوہم اسمبلی کے اندر صحابہ کی نابوس کی جنگ لڑے گا ہم انشاءاللہ گری گری کچھے کچھے میں صحابہ کی عدمت کا پھریڑا لہر آکے رہے گئے آدم ہے آدم ہے آدم ہے سنو آب میں آل سنت کے آل سنت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن علماء کرام کی وساطت سے خواہو دیوبندی ہو خواہو بریلوی ہو خواہو اہلِ حدیث ہو میں شکر گزار ہوں دیوبندی علماء کا کہ وہ صفحہِ صحابہ کا ساتھ دے رہے ہیں میں شکر گزار ہوں بریلوی عمام اور علماء کا کہ وہ صفحہِ صحابہ کا ساتھ دے رہے ہیں میں شکر گزار ہوں ان سنی علماء اور مشاہِق کا جو صفحہِ صحابہ کا ساتھ دے رہے ہیں میں شکر گزار ہوں ان سنی عمام کا جو صفحہِ صحابہ کا ساتھ دے رہے ہیں میں پاکستان اور کراچی کے علماء کو ایک حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا حدیث ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازہ دارتِ الْبِدَ فِتَنُ عَوِ الْبِدَ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب علماء اکرام آپ کو تو چراغ سورج کو چراغ درانے کے مترادف ہے میری خودارش جب فتروں کا دور دور آ جائے بدعات گلی کوچوں میں آہم ہو جائے جاؤ جا کے یہ حدیثِ رسول علماء اکرام کے طرف سے بطارِ حدیاؤ علماء اعالِ سنت کو میری طرف سے پُچھا دی جائے سرکار فرماتے ہیں جب فتریں گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل جائیں اویل بیدہ بیداد کا راج ہو جائے وہ سبتہ صحابی اور میرے صحابہ کو گلیوں میں گالی دینے والے آم ہو جائیں ان کی مجلسوں میں ان کی محافل میں ان کی مجالس میں ان کی استماعات میں سبتہ صحابی میرے صحابہ کو گالیاں دینے والے ارود پکڑ جائیں ہر جگہ یہ سنا جائے آج جنگ میں فلانے صحابی کا پتلا بنایا گیا آج عائشہ کو کتیا سے تشویدی گئی ماد اللہ آج خالد ابن ولید کو زانی کہا گیا آج عائشہ ستیقہ پر بدکاری کے الزام لگائے گئے آج عمر جیسے جرنیل کو کافر کہا گیا یہ میرے صحابہ کو گالیاں بکنے کا دور شروع ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فالیو زہرل آلم و علمہ ہو میں اس دور کے علماء سے کہوں گا اوہ سرف ناب پڑھانے والو اوہ سگرے کبرے پڑھانے والو عیسیٰ گوتیاں پڑھانے والو ناب کے دورے پڑھانے والو اور اپنی ساری زندگی حید و نفاظ کی تفصیلات بیان کرنے والو جب تم سناوں کہ شہروں میں میری جماعت اور میرے رفاقہ کو گالیاں بکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فالیو زہرل آلم و علمہ ہو پھر اس دور کا سب سے بڑا عالم اسے کہا جائے گا جو صحابہ کے دفاع کے لیے میدان میں نکل آئے دفاع کے لیے میدان میں نکل آئے حق نواز بن جائے سبحان اللہ اس آر کاس میں بن جائے سبحان اللہ میرے صحابہ کے لیے نکل آئے بڑا شیخ العدیس ایک طرف بڑا محدث ایک طرف بڑا ذاکر ایک طرف بڑا عالم ایک طرف بڑا فقی ایک طرف میرے مسید سب سے بڑا عالم سب سے بڑا فقی سب سے بڑا محدث وہ ہوگا جو حضرت بلال کے جوتوں کا اور ابو بکر کی حضرت کی رابطوں کا تذکرہ کرے مزہ آیا نا مولویوں کو جا کے سناو کہ سیاہ ستہ میں یہ روایت نہیں ہے ہمیں دعشت گرد کہ لو ہمیں گراندار کہ لو ہمیں جو تمہارے موہ میں آتا ہے کہ سناو لیکن مولویوں پیرو سنیوں میں تمہیں یہ بات بتاتا چلا جاؤ قیامت کے دن تمہیں اپنے علم پہ ناز ہوگا مدارش پہ ناز ہوگا اپنی فقارت پہ خطابت اور تقریروں پہ ناز ہوگا جب ہم صحابہ کے دیوانے میدان حشر میں جائیں گے انشاءاللہ کمری والا دیکھ کے کہے گا میری شفاعت کے جنڈے کے نیچے آ جاؤ تم تو میرے صدیق کی غلامی کے پیرات کیا کرتے تھے اس لیے میں نے اپنے تین نکتے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت کو اکل کا ناخل لینا چاہیے دوسرے نمبر پر اہلِ تشیعہ کو تدبر اگر ختم ہو چکا ہے انہیں سوٹنا چاہیے کہ یہ جو تم صحابہ کو گرگے دیتے ہو صحابہ کی تحیل کرتے ہو اس کے بعد تم پاکستان کے سنی مسلمانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تمہاری عزت کریں یاد رکھو میں تمہارے بڑے ذاکروں سے مدینہ کے کتے کو افضل سمجھتا ہوں دومنے صحابہ کو سمجھا کیا ہے ان کانفرنسوں میں میں دلائل نہیں دے سکتا ورنہ میں قرآن کی ایک سو پنتی سائتیں اسی وقت اسی ستے سے آپ کو سلاتا کہ جب قرآن صحابہ کا چکرہ کرتا ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ رب کی قائلات میں جھوم رہی ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ رات کو ستارے ہماتن کوش ہو کر اصحابہ رسول کا تذکرہ سنتے ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ آسوانوں سے رحمت کے بارش ہو رہی ہے کیوں نہ ہو یارو کراتی والو مک کراتی کے نوجوانوں کو مکی صاحب کو مدنی صاحب کو جن کے میں نام نہیں جانتا مولانا طریق عاظم کو علی شیر ایدری کو پوری سپاہ صاحبہ کو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اس کڑکتی ہوئی دھوم میں اصحاب رسول کی حفاظت اور ناموس کے تحفظ کے لئے یہ عظیم و شان کانفرنس کر کے نہ صرف کراچی والوں کے دلوں کو سرور بخشا ہے بلکہ گمبد خضرہ کی توجہات بھی آپ کی طرف آگئی ہیں جس طرح ہر جواد کو اپنے کارکن پیارے ہوتے ہیں اسی طرح نبی کو صدی کر صحابہ پیارے ہیں گارمنٹ ہو اور منکرین ناموس مصطفیٰ ہو منکرین عظمت اصحاب رسول ہو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ کافلہ بدری کافلہ یہ کافلہ اوہد کا کافلہ یہ کافلہ صحاب رسول کی غلاموں کا کافلہ یہ کافلہ حق نواز شہید کی عدرت کا کافلہ یہ کافلہ صحابہ کی ناموس پر جان کے نظرانے پیش کرنے والوں کا کافلہ یہ فرط لعباد پشاور سے کراچی آتھکا ہے کراچی سے یہ کافلہ پوری دنیا میں جائے گا مکہ جائے گا مدینہ جائے گا صدی کے اکبر کے حضور جائے گا فرط آزم کے حضور جائے گا اور یاد رکھو اس کافلے کی باؤں میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ جب یہ صحابہ کی عزت کے لیے نکلتا ہے تو سر کے اپنے سینے کشادہ کر دیتی ہیں بعد اپنے باغوں کے پھولوں کی خوشبو ان کے سامنے پھیلا دیتی ہے یاد رکھو ان کا راستہ نہ رکھو یہ سننگر نہیں ہے یہ دریا ہے آنے والی ندلیوں کو کھائیوں کو کرتے ہوئے یہ ابہ صحابہ رسول کی عزت کے عزت کی خوشبو کو پورے عالم میں پھیلائے گے انشاءاللہ اور جو ان کے راستے کی دیوار بننے کی کوشش کرے گا اس دیوار کو کرا دیا جائے گا اس کو کرا کر اسی طرح ایک بلند عزت رسول کا مینار بنا کر اس پر صحابہ زندہ بات کا نعرہ سرد کر دیا جائے گا اور یہ نعرہ اتنا بلند ہوگا جس طرح سٹیج صحابہ کی برکت سے اونچا ہو گیا ہے سپاہ صحابہ بھی سپاہ صحابہ کی برکت سے اونچی ہوتی بسم اللہ الرحمن سپاہ کی بhair Between سپاہ بھی سپاہ جائے گا سپاہ تو سپاہ %. سپاہ بم لuded با رہ تزال موسیقی 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 موسیقی